اپنی قانون کی فیلے اپنے تصوروں میں رکھی ہے پاکستان کی سرکمیل بر جب تک ایک بھی دوزن کی زندہ ہے جو بھی میرے آپ کا انعامدار محمد رسول اللہ ختم نبوت پر حضرہ کرے گا رب کعبات کی قسم زندہ زمین آج بارہ رب العوال کا دن ہے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے پوری کائنات پوری دنیا تخلیق ہوئی اور آج الحمدللہ دیرسول خان کا ایک بہت بڑا جلوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لئے روا دوا ہے اور انشاءاللہ اللہ برغوزنے سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاکستان جلوس کو ہمارے لئے تمام مسلمانوں کے لئے مقبض کا ذریعہ بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگ آج جوگ در جوگ اس جلوس کے اندر شامل ہیں اور انشاءاللہ اللہ پاکستان انشاءاللہ دیرسول خان میں امن کے ساتھ محبت کے ساتھ آج جس سے محبت کا ثبوت بھی ہے انشاءاللہ اللہ پاک امن کے ساتھ جلوس کو گزارے آج یہ دسٹریک تنظیم علیہ السنت کے زیر تمام ایک تاریخی جلوس اکنواز پارک سے شروع ہوا اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا یہاں پر جمال والے میدان پر اختیام خزیر ہوگا یہ ایک تاریخی جلوس ہے ربیل اوگل کے حوالے سے میں تمام اہل اسلام سے گزارش کرنا چاہوں گا جو یہاں جلوس میں شرکت نہیں کر سکے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس اہم ترین دن میں زیادت سے زیادت دروشری پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیہ مبارک پیش کریں کیونکہ یہ ایک ایسا دن ہے جس سے پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا کہ اللہ نے ان کو نہ بھیجنا ہوتا تو یہ جہان بھی نہ بنایا ہوتا اللہ کے بعد اس جہان کے مالک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بہت جلوس ہے ہماری رسول اللہ کی قوت کا مظہرہ ہے یہ سنی قیادت کا ایک احسنی و شان ایک مثال ہے جلوس سے وہ بات کی جاتی ہے جو ممبر امی عرام نے کرتے ہیں ہمارا حضور پاک کی سیرہ کیا زیادہ تعلق ہے وہ آپ نے سیرہ جبلا بنا رہے ہیں ہم نے ملا سیرہ جبلا بنا رہے ہیں ہم سب اتفاق اتنا سے جلوس میں شرکت کریں اور یہ اس لئے کہ یہ مصنی قیادت ہم نے ایک اتفاق لے رہے ہیں میں بہت سے صدر کرتے ہیں اس لئے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب اتفاق سمجھے نہیں کرتا